جلدی زیادہ سامان ٹھیک ہے سر شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں دل کی اتھاگ رائیوں سے آپ کو بلا مقابلہ سپیکر نیشنل اسمبلی منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس حوث کو بڑے احسن طریقے سے چلائیں گے اور آپ سے پوری امید ہمیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں آپ کوئی امتیاز نہیں رکھیں گے سب کو ساتھ لے کے چلے گے جو پچھلے دنوں میں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سپیکر صاحب نے جو رول ادا کیا اور جو ڈپٹی سپیکر نے غیر آئینی رول ادا کیا میری آپ سے یہ گزارش ہوگی اور حکومت سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ یہ انہوں نے آئین توڑا ہے اور آئین توڑنے کی کسی کو معافی نہیں ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو معافی دے دی جائے میری پرزور اپیل ہے جناب سپیکر آپ سے بھی اور حکومت سے بھی کہ جس جس نے آئین کو توڑا ہے چاہے وہ نیشنل اسیمبلی ہو چاہے وہ سبائی اسیمبلی ہو ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے اگر آج ہم نے ان کو معاف کر دیا تو کل آنے والے وقت میں اس طرح کے کئی واقعات اور ہمیں دیکھنے میں ملیں گے آج یہ کرسی جو خالی پڑی ہوئی ہے جو آج امران نیازی کا انتظار کر رہی ہے میں امران نیازی کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری کتائیوں تمہاری لہ پروائیوں تمہاری نلائکیوں کی وجہ سے آج اس ملک میں آئین بھی ٹوٹرا ہے اور آئین کو سر بزار نلام بھی کیا جا رہا ہے جناب سپیکر یہ کرسی جو آج امران نیازی جو بھاگ گیا ہے اس کی جگہ ہم کھڑے ہیں جناب سپیکر اس ملک کی ترجمانی کرنے کے لیے اس ملک کے عوام کی ترجمانی کے لیے وہ نیازی جس نے بزدار کو وزیر اللہ بنایا اور کہتا تھا کہ جب تک بزدار ہے میں ہوں بزدار رہے گا لیکن اس نیازی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بزدار کی قربانی دے دی اور کل اس نے ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر کے وزیراعظم جو ایک نیازی تھا اس کو رات کے وقت پتہ نہیں کس حالت میں جب اس نے سنا کہ یہ نیازی ہے اس نے کہا وزیراعظم بنا دے اور کل جناب اس کی جگہ ایک عرب رپیہ لے کے اس نیازی کو ہٹا دیا گیا اور وہ ایک عرب رپیہ لے کے اب ایک عرب پتی آدمی وزیراعظم ازاد کشمیر بننے جا رہا ہے تو میں ان تمام آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ان تمام چیزوں کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور جو مران خان یہ کہتا ہے کہ میرے نوجوانوں میں پورے پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اس شخص نے آخر چار سال میں آپ کو کیا دیا ہے کیا آپ کی بہتری کی ہے یہ جو آج آپ کو مخاطب کرتا ہے آپ ڈگریان ہتھوں میں لے کے بھیر رہے ہیں آج تک اس نے کسی کو نوکری نہیں دی کوئی اس کا ایسا منصوبہ نہیں جو منصوبہ لے کے یہ عوام کے سامنے جا سکے ایک خط جو سازش کے تحت شاہ محمود قریشی نے تیار کیا اور اس سازش کے تحت اس عوام کے سامنے اس خط کی کو لا کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کے اس خط کی شاہ محمود کی اس سازش کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش صرف اور صرف اپنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف اور صرف لوگوں کو ایک غلط تصویر دکھانے کے لیے صرف اور صرف لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو یہ راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ نیازی جس کی کرسی اس کو واضح دے رہی ہے تو میں اس کے پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہت احسن طریقے سے اس سازش کو چلائیں گے جناب محسن داور صاحب جناب محسن داور صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ